کلاس 11 میں ہم لوگ کل آباؤ پرنسپل پڑھ چکے تھے آباؤ پرنسپل سے ہم لوگ انہوں نے electronic configuration کر لیے تھے electronic configuration کے بعد ہم لوگوں نے اس کے جو exceptional case تھے وہ بھی دیکھ لیے تھے آج ہم لوگ quantum number پہ بات کریں گے تو quantum number کو سمجھنے کے لیے دیکھو یہ number ہے اور quantum number کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے تھوڑا یہ بتائیں ہم لوگ جیسے کسی other state میں ہم لوگ جاتے ہیں تو other state میں اگر جیسے ہم لوگ اتر پردیس میں ہے other state مالا مہاراست میں جاتے ہیں تو اگر تم سے پوچھا جائے کہ اپنے یہاں کا پتہ بتائیے اور ای کا پتہ بتانا ہے تو کیا بتاؤ گی کہ ہم مولا تلسین اگر میں رہتے ہیں ہم لوگ ایسا direct نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہاں کوئی تلسین اگر نہیں جانتا ہے تو سب سے پہلے تمہیں بتانا پڑے گا کہ آپ کس state میں ہیں state کے بعد ہم لوگ بتائیں گے کہ آپ کس district میں ہیں district کے بعد پھر ہم بتائیں گے کہ city میں ہیں city کے بعد پھر مولا بتائیں گے اس کے بعد مکان نمبر اور وہاں تک پہنچ جائیں گے same ایسا ہی process ہم لوگوں کو اگر quantum number نکالنی ہے تو quantum number نکالنے کے لیے ہمیں یہ بتانا پڑے گا کہ electron electron کے بارے میں پوری جانکاری دیتی ہے quantum number کہ electron کس cell میں ہے electron کس سب cell میں ہے electron کس orbital میں ہے اور electron کی position کیا ہے کوئی آبورڈ direction میں ہے یا downward میں ہے تو یہ جانکاری electron کے بارے میں جو جانکاری ہم لوگ کرتے ہیں اسے بولتے ہیں quantum numbers تو quantum numbers جو ہے وہ ہمیں electron کی complete جانے information دیتی ہے تو quantum numbers کو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ quantum numbers ہمیں کیا بتاتی ہے electron کی پوری جانکاری کہ electron کس cell میں ہے electron کس سب cell میں ہے electron کس orbital میں ہے electron کی position کیا ہے اس کی spin کیا ہے تو یہ ہمیں جو جانکاری دیں گی انہیں بولتے ہیں quantum numbers تو quantum numbers four types سے ہوتی ہیں number 1 principal quantum number principal quantum number principal quantum number principal quantum number کو small n سے represent کرتے ہیں اسے l سے represent کرتے ہیں اسے m سے اور اسے s سے principal quantum number ہمیں یہ بتاتی ہے کہ electron کس سیل میں چکر لگا رہا ہے سیل کے بارے میں ایجی موٹھل quantum number بتاتی ہے کہ electron کس سب سیل میں چکر لگا رہا ہے سب سیل کا مطلب سمجھیں s p d f اور سیل کا مطلب ہے k l m m magnetic quantum number ہمیں orientation بتاتی ہے orientation کا مطلب ہے کہ جیسے سب سیل میں بھی چھوٹے چھوٹے orbitals ہیں جیسے سب اوچ پی orbital ہے اب پی میں ہم نے تین بتائیتے تو کس پی میں ہے پی ایکس میں ہے پی بائی میں ہے کی پی جیڈ میں ہے تو یہ orientation بتائے گی اور اس پر بتاتی ہے direction کہ electron کا direction کیا ہے upward ہے یعنی یہ spin کے بارے میں ہمیں جانکاری دیکھ تو four type سے quantum number ہو گئی principal quantum number agimuthal magnetic اور spin quantum number اب پاتھ آتی ہے کہ سب سے پہلے ہم لوگ principal quantum number agimuthal quantum number magnetic اور spin تھوڑا اس میں دیکھیں دیکھو principal agimuthal quantum numbers جو ہے اس کی value fix ہے کیسے یہ آپ پہ ہم لکھے دے رہے ہیں جو agimuthal quantum number ہے agimuthal quantum number میں کس کے بارے ہم جانکاری دے رہی ہیں سب سےل کے بارے ہیں اور سب سےل کون سے ہوتے s p d اور f تو l سے represent کرتے سے تو ہمیشہ یاد رکھنا s p df کے لیے l کی value کتنی ہوگی 0 1 2 3 یہ چیز note کرنا ہے number ہے تو اب ہم s کو جو number دیں گے وہ دیا ہے 0 l کو p کو ہم نے number دیا ہے 1 d کو دیا ہے 2 ref کو دیا ہے 3 یہ l کی value fix ہے اگر تمہیں s دکھائی دے رہا تو l کی value 0 ہی رکھو گے اگر p دکھائی دے رہا تو l کی value 1 رکھو گے d دکھائی دے رہا تو l کی value 2 رکھو گے f لکھائی دے رہا تو 3 رکھیں گے تو s p df کی value l کے لیے 0 1 2 3 ہو گئی اس کے بعد ایک spin کا اور یاد رکھ لو جیسے spin quantum number ہے spin quantum number میں spin quantum number میں ابھی fix value ہے کیسے اگر electron کا direction اوپر کو ہے تو s کی value ہوگی plus اور اگر electron کا direction downward ہے تو s کی value ہوگی minus یہ fix کر لو کہ بھائی ہم نے ایزی موثل quantum number سب سیل جیسے s p df کی value fix کر دی l کے لیے 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 دیکھیں گے electron direction کہاں کو ہے اوپر کو ہے کی نیچے کو ہے اگر اوپر کو ہے تو plus آپ کر دیں گے اور نیچے کو ہے تو منس آپ کر دیں گے clear ہے اتنے میں اگر کسی کو کوئی دکھت تو چار ٹائپ کی quantum number ہو گئی principal azimuthal magnetic and spin quantum number describes the complete information of electron like energy یا جو بھی ہمیں جانکاری چاہیے وہ electron کے بارے میں جو جانکاری دے گی وہ azimuthal quantum numbers اور azimuthal quantum number divided into four types principal quantum number azimuthal magnetic and spin principal quantum number is represented by n azimuthal represented by l magnetic m and spin quantum number represented by s principal quantum number describe about sub cell azimuthal describe about sub cell like s p d and f magnetic quantum number کس کے بارے میں بتائے گی orientation اور spin quantum number ہمیں بتاتی ہے direction spin quantum number میں direction اوپر کو ہے s ki value plus اور نیچے ہے تو minus a اب ایک تھوڑا ہم پہلے question کرتے اس سے تمہیں quantum number clear ہو جائیں دیکھو ہمیں یہ پتہ ہے کہ ابھی ہم نے بتایا کہ اب ہم principal hijjemuthal magnetic اور spin بار بار نام نہیں لکھیں گے اسے جس سے represent کرتے ہیں جیسے principal n ہے ag m ہے m ہے اور spin یہ l کی value ہم نے fix بتائی ہے کہ s p df لکھا ہے تو kتنی 2 6 10 اور 14 یہ ہوں گی spin میں اگر direction اوپر کو ہے یا نیچے کو ہے اگر اوپر ہے تو پلس آپ کر دیں گے اور نیچے ہے تو مائنس آپ کر دیں گے یہ s کی value fix quantum number نکالتے کیسے ہیں آپ وہ دیکھو جیسے کہا جائے کہ chlorine given ہے chlorine کا atomic number 17 ہوتا ہے تو جسے above principal نہیں آتا ہے پھر quantum number نہیں بنا پائے گا کیونکہ above سے electronic configuration آئے گا تب ہی تو وہ quantum number نکال پائے گا تو جس نے video above بالا نہیں دیکھا ہو کل ہم نے principal پڑھا ہے تا وہ دیکھ ہیں اب chlorine atomic number 17 ہے 17 کو پہلے configuration کرو تو ہم نے کل counting ہم بتائی تھی بان ٹو ٹو سیکنڈ ٹائم بھرنے تو ٹو ٹو سیکس ٹو دو دو چار چھ چار دو بارہ پانچ سترہ پانچ آئے گی کون فگریشن بن گیا کہا جائے گا کہ determine 4 quantum number of the last electron in chlorine 17 chlorine 17 کے last electron کی چار quantum number بتانی تو last electron اسی میں گیا ہوگا 3 P 5 میں اب اپن کو چار quantum number نکال 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 پہلی quantum number کون سی ہوتی principle represent کائی سے کرتے N سے دوسری تھی Aging uthal L سے تیسری تھی magnetic تو last electron اس میں گیا تو پہلے principal quantum number N کی value کیا ہوگی دیکھو last electron جس میں جا رہا ہے یہ آنگے جو number لکھائی ہے ہمیسہ N ہوتا ہے تو N 3 ہو گیا اور اس کے پیچھے P لگا ہے یہ L ہوتا ہے دوسری quantum number کون سی L تو یہاں کیا ہے وہ دو کے میں لگ گئے electron L کی value fix ہے 0 1 2 3 یہاں کیا لکھا ہے P تو P کے لئے L کی value 1 ہوگی 1 P کے لئے L کی value 1 ہوگئی چلو N ہو گیا L ہو گیا تیسری quantum number کون سی تھی 3 2 1 2 2 Magnetic quantum number یعنی M L P سے ہم نے نکال لیا P value اگر D ہوتا یہاں تو ہم 2 لکھ دیتے اب جیسے L نکل آئے تو M کی value نکال کی کی لئے کیا کرنا ہے کہ جتنی L کی value ہو اسی کے minus سے expansion کریں جیسے یہاں لکھا ہے 1 تو minus سے start کرو minus 1 0 plus 1 اگر مان لوں یہاں 2 لکھا ہوتا تو ہم کیا کرتے minus سے start کرنی minus 2 minus 1 0 plus 1 plus 2 جتنا لکھا ہے اسی کے minus سے اسی کے plus تک اگر یہاں 3 لکھا ہوتا تو کیا کرتے minus 3 minus 2 minus 1 0 plus 1 plus 2 plus 3 تو یہ M کی value بنی minus 1 0 plus 1 اور جتنی value بنی انہی کے سامنے ایسے orbital بنا لگے ایسے 3 value آئیں تو 3 orbital بنا لیے اب M کی value fix نہیں ہوئی ایسے بنا لیے اب دیکھا کرو کہ electron کتنے بھرے ہیں 5 تو ان orbital میں electron بھرنے 5 اور ایک orbital میں 2 سے زیادہ نہیں آتے اور بھرنے کا بھی طریقہ سیکھ لو پہلے ایک ایک ڈالو گے اوپر پھر ایک ایک نیچے تو پانچ بھرنے ہیں تو ایک دو تین اوپر بھر چکے ہم نیچے آئے چار جی نہیں ایک ہی بار میں ڈبل کر دو پہلے اوپر ایک ایک ڈالوگے تب نیچے اسے سٹارٹ کروگے برن ٹو تھری پھر پھر نیچے کو فائیب یہاں آیا فائیب ہم نے یہ کہا تھا کہ لاشٹ الیکٹرون کی چار وانٹم نمبر بتاؤ تو لاشٹ کا یہ کس میں گیا جیرو میں گیا تو ایم کی اوریجنل ویلیو یہی ہے جیسے سب ویلیو تو بتاؤ جو لاشٹ الیکٹرون تھا پانچ ماں یہی تو ہے نیچے والا اس کا ڈائریکسن نیچے کو ہے اور نیچے کو ہے تو ایس کی ویلیو کتنی ہوگی مائنس آب تو یہ ایس کی ویلیو ہوگئی مائنس آب اس ٹائپ سے ہم نے کلورین کے لاشٹ الیکٹرون کی چارو پانٹم مائنلو ہم نے کہا کہ ایم این ایم این ٹوئنٹی فائی ہے ایٹومنگ نمبر ٹوئنٹی پائی اس کے لاشٹ الیکٹرون کی چارو کونٹم نمبر ڈیٹرمائن کرنے پہلے کونفیگریشن کریں تو کونفیگریشن کیا ہوگا بان ٹو ٹو ٹری ٹری ٹور ٹری بان فرس ٹائم ایس ایس پی ایس پی ایس ڈی ٹو ٹو سیکس ٹو سیکس ٹو ٹوئنٹی ہو گئے یہاں تک بچے کتنی فائی فائی ادھر ڈال دائیں گے یہ ہو گیا لاشٹ کا الیکٹرون تو اسی میں تو گیا تھری ڈی فائی میں تو پہلی کونٹم نمبر کونسی تھی این اور ہم نے ایکل ٹو ٹری اب نکالتے دوسرا ال یہ ال ہوتا ہے ڈی لگا تو ڈی کے لئے ال کی ویلیو کتنی ہیں ٹو ٹو لکھ دیا این ہو گیا ال ہو گیا اگلا کیا ہے ایم ہم نے کہتا این یہ ہوتا ہے ال یہ ہوتا ہے اب آتا ہے ایم تو ایم کی ویلیو نکالنے لئے پہلے ال دیکھو ال کتنے ہے ٹو تو جتنا ال آئے اسی کے مائنس سے لے اسی کے پلس تک لکھنا ہے تو ٹو لکھا ہے تو کیا لکھیں گی مائنس ٹو مائنس ون زیرو پلس ون پلس ٹو یہ بیلیو لکھ لی انہی کے سامنے آربیٹل بنا لوں ٹو کے سامنے بن کے سامنے جیرو پلس ون کے سامنے پلس ٹو اب دیکھو الیکٹرون کتنے ہے فائیب اب الیکٹرون برو ایک ارمیرل میں پہلے ایک ایک اوپر پھر نیچے فائیب برنے ون ٹو ٹری فور فائیب لاشت کا الیکٹرون کی پوچھ رہا لاشت کے الیکٹرون گیا کس میں پلس ٹو بالے میں گیا تو m کی value یہ ہی ہوگی پلس 2 m کی value ہوگی اب s نکالنا ہے تو s وچ دیکھو بتاؤ اس کا direction کہاں کو ہے اگر direction اوپر ہے تو پلس آب نیچے ہے تو مائنس آب تو s کا direction اوپر کو ہے نمبر cell کے بارے بتاتی تھی klmn یاد کرو klmn کو ہم نے کہا 1 2 3 4 بھی کہتے تو اگر 3 لکھا ہے تو مطلب کون سے cell میں ہے klm 1 2 3 m میں ہے یعنی electron m cell میں چککل لگا رہا اب یہاں 2 لکھا کس سب cell میں چکل لگا رہا تو ہم نے کہا اگر S 0 ہے تو S میں ہے 2 لکھا تو D میں یعنی D sub cell میں چکل لگا رہا D sub cell کے بھی کس orbital میں چکل لگا رہا تو D میں 5 orbital ہیں plus 2 بالے میں آنگے چلکے structure of atom میں بتائیں کہ D کے بھی نام ہے DXY DYZ D X D X square minus Y square D Z square یہ 5 orbitals کے نام ہوتے انہیں اب number دے دیا کیونکہ quantum number نام تو plus 2 بالے میں پھر ہم نے اس کا direction بھی بتا دیا کہ اس کا direction upward ہے یعنی electron clockwise rotation کر رہا ہے یہ اس type سے پوری جانکاری جو ہمیں numbers دیتی ہیں انہی کو ہم لوگ بولتے quantum number تو quantum number topic آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اس type سے ہم لوگ quantum number نکالتے ہیں گھر پہ ایک آد دو جتنی بھی کرنے ہوں پہلے quantum number کر لینا اور last electron کی 4 quantum last جرور ہی نہیں ہم لوگ یہاں کہہ 2 p6 کی نکالو تو اب اس میں گیا electron 2 p6 بالے میں تو n کی value 2 l کی value p کے لیے کتنی ہوتی 1 پھر 1 کا expansion کروگے minus 1 0 plus 1 پھر electron بھروگے 6 1 2 3 پھر 4 نیچے سے آئے 4 5 6 پھر کون سے electron کی پوچھ رہا یہ دیکھ لیں آج کے لیے quantum number کا topic ہم لوگ اتنی کریں گے دھنی بات